بیسکلی جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایم ایس آفیس کے ٹاپک کے اوپر ہے ہم ایم ایس آفیس کو جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی بیسک سافر ہے کبھی بھی آپ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو لازمی ہر کوئی یہی کہتا ملے گا کہ آپ ایم ایس آفیس کا کورس کریں ایم ایس آفیس کا کورس کریں ٹھیک ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے ایم ایس آفیس جو ہے بیسکلی سب سے پہلا سافیر ہے جو آپ کو سیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو ٹولز ہیں وہ آل سافیرز کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے فائل کو سیف کرانا نیو فائل لینا فائل پہ پاسفرڈ لگانا بول کرنا اٹیلک کرنا فونڈ سائز چینج کرنا فونڈ کیا ہوتا ہے وہ پتہ لگے گا آپ کو فونڈ کے سائزز ہوتے ہیں ان کو بڑا چھوٹا کرنا اٹیلک کرنا انڈرلائن کرنا کلر دینا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 softwares components ہیں MS Office کے ویسے تو MS Office کے کافی components ہوتے ہیں اور MS Office کے different versions ہوتے ہیں یہ میرے پاس MS Office آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے Microsoft Office 2007 یہ Word ہے یہ Excel ہے یا PowerPoint ہے ٹھیک ہے اس کے icons کو آپ غور سے دیکھ لیں یہ MS Office کا جو version ہے وہ 2007 ہے version جو اسٹوری کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو version ہے تو اس کے ایک سٹوری ہے مطلب اس کے اندر کچھ tools ہیں وہ ایک طریقے سے کام کرتے ہیں بولڈ موٹا کرتے ہیں ٹیلک ٹیڑا کرتے ہیں ترچھا کر دیتا ہے ہمارے ٹیکس کو underline جو ہے اس سے نیچے line آجاتی ہے تو اب جب 2007 کے بعد اپگریڈ ہو کے نیو version آتا ہے نیو سٹوری آتی ہے 2010 آجاتا ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپڈیٹ کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر اور options آ جاتے ہیں کہ اور آپ کے لئے convenient options آ جاتے ہیں کیونکہ بندوں کے reviews ملتے رہتے ہیں کہ بھائی MS office کے اندر یہی آنا چاہیے ان کے desires ان کے demands جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہوئے upgrade کرتے ہیں coding کرتے ہیں تو خیر چلتے ہیں آگے یہ ہمارے پاس 3 components ہے MS word اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ MS word کی definition کیا ہے اس میں کام کیا ہوتا ہے تو جسٹ آپ MS office پہ click کر کے اس کے پر ماؤس آور کریں گے تو آپ لکھا ہوا دیکھیں گے create and edit professional looking documents such as letters papers reports and booklets by using Microsoft office word یعنی کہ آپ letters, papers, reports یہ سب چیزیں آپ وہ اس پہ بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں Excel کے اوپر Excel پہ آپ جب ماؤس آور کریں گے تو لکھا ہے perform calculations یعنی calculation perform کرتا ہے analyze کرتا ہے information کو and visualize کرتا ہے data کو اور split sheets ہوتی ہیں split کا مطلب پھیلنا ہوتا ہے sheets کا مطلب Excel میں ہمارے پاس sheets ہوتے ہیں ہم sheets پہ کام کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے آپ نے 10 employees کا record بنایا اس کے بعد 10 بندے اور آپ کے پاس company آگئے تو آپ کی sheet spread ہوتی رہے گی اسے spreadsheet بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو basically اب چلتے ہیں powerpoint کے اوپر اب یہ powerpoint پہ لکھا رہا ہے create and edit presentation for slideshows presentations ہوتی ہیں projectors کے اوپر ہوتی ہیں بڑی بڑی companies میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا projectors کے اوپر اور educational departs کے اندر بھی ہوتی ہیں projectors کے اوپر presentations ہوتی ہیں ٹھیک ہے workshop ہوتی ہیں تو meetings ہوتی ہیں web pages آپ اس پر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی topic کو presentation جو ہے نا وہ تیار کر سکتے powerpoint اس کو آپ غور کریں points کی power میں یہ کہتا ہوں بچوں کو سکھاتے points کی power ہے آپ جو points اس میں لکھو ان کو power دوگے اس کو animation دوگے اس کو timing دوگے تو points کی power بنے گا ٹھیک ہے نا تو power point پہ آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے animation کی ہلانا جھلانا یہ سب چیز تو basically میں آپ کو point کی بات بتاتا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ms word پہ جو pages پہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہم new pages لیتے ہیں اس کے اندر پہ پیج بھر جاتا ہے excel کے اندر شیٹ پہ کام کرتے ہیں اور power point پہ سلائٹ پہ کام کرتے ہیں تو ان کو کھول کے طرح ان کا interface دیکھ پاس یہ پیلیس ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کیسے کھولیں گے آپ اپنے keyboard سے window کی اور r پیس کریں گے و in word اور interface کریں گے تو ms word دیکھیں آپ کے سامنے open ہو جائے اسی طریقے سے window کی r پیس کریں گے تو run open ہو جائے گا آپ اس میں excel excel لکھیں لکھیں گے تو آپ کے پاس excel open ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس دو version ڈالے میں 2010 ڈالا 2007 ڈالا تو ابھی میں نے excel لکھا تو 2010 کا کھول دیا یہ 2010 version ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا یہاں پر file لکھا ہے گرین کلر سے اور آپ interface دیکھنا ہے کافی چینج میں آپ 2007 Excel open کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں آپ office button بنا ہو ہے اس کے بعد آپ win press p o w e r p and t لکھیں گے تو power point آپ open ہو جائے گا ٹھیک اب میرے پاس 2010 بھی ڈالا ہوا ہے جیسے میں نے پہلے بتا تو وہ open ہو بٹن بنا ہو ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو compare کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ms word ٹھیک ہے 2007 ms word میں اس کو minimize کر کے یہ پر right hand side پہ لگا دیتا ہوں 2010 ms office بھی ہے ٹھیک میں اس کو minimize کر دیتا ہوں اس کو left hand side پہ لگا دیتا ہوں right hand side پہ آپ دونوں کا interface دیکھ سکتا ہے ٹھیک آپ یہ دیکھ رہے اس office button کیسا ہے اس office button آپ check کریں اس office button options دیکھیں آپ اور اس interface check کریں اور اس interface check کریں ٹھیک تو یہ ان میں ڈیفرنس ہے اگر ایکسل اپن کروں یہ 2010 کا ایکسل ہے ٹھیک ہے اس کو registered نہیں ہے میرے پاس اس لئے مجھے پریشان کر رہا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ 2007 کا ایکسل بھی اپن کرتا ہوں اور یہ آپ کو back to back compare کر کے میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ پہ office button دیکھیں آپ اور یہ office button دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اور coloration وغیرہ اور آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہوم کی tab insert کی tab یہاں پر دیکھیں کیسا color ہے اور یہاں پر دیکھیں insert کی tab کیسی ہے ٹھیک ہے میں power point open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس 2010 کا power point ہے یہ بھی میں آپ کو back to back دیکھا دیکھیں اس کا interface کیسا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک آپ دیکھ سکتے یہاں پر یہ پی لکھا ہو ہے 2010 اور یہ office button ہے اس office button red color کیونکہ basically icon جو red color کا اوپر آپ دیکھ سکتے ٹھیک تو یہ میں نے آپ دونوں versions دکھا دی ہیں market 2014 بھی ہے جسے WPS کہتے ہیں اور market 2019 بھی آگیا لیکن وہ ARM PC میں انسٹال نہیں ہوتا اس کے لئے ذہا RAM اور hard disk آپ کو need ہوتی ہے تو basically ہم MS Word کی بات کرتے MS Word کو آپ open کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس product کا نام آرہ Microsoft یہ document 1 لکھ آرہ اگر میں اس file کو office button میں جاتا ہوں save کرتا ہوں desktop پہ علی رضا کے نام سے تو آپ دیکھیں اوپر میری file کا نام آگیا اور product کا نام بھی آرہ ہے یہ title بار ہے دوسری بات کریں یہاں پر دیکھ جانے تو یہ quickly access ہو سکتا ہے as compared to office button میں جائیں گے save میں جائیں گے تو بہتر ہے ہم document پہ کام کریں اور فوراں یہاں سے save پہ جائیں جائیں print preview کے لئے لئے اپ کئی options جو یہاں پر add کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس office button جیسے کہ یہاں پر لکھا آرہا office button اور یہاں سے save وغیرہ کرتے ہیں فائل کو print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس window control buttons ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ minimize کر سکتے ہیں اس سے window کو چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس seven different tabs ہیں ٹھیک ہے 2007 کے اندر 2010 پر آپ جائیں گے تو میں بیسک ورژن کی بات کر رہا ہوں پہلے 2007 کی یہاں پر یہ seven different tabs ہیں منیو بار بھی کہا جاتا ہے اس کے نیچے یہ فارمیٹنگ بار بھی کہی جاتی ہے اور یہ ribbon بھی کلاتی ہے اب یہ جو area دیکھ رہے ہیں آپ پر blank کے tabs کے بعد اس پر right click کریں گے تو آپ پاس ایک option ہے minimize the ribbon منیوائز ہو جائے گی ریبن دیکھیں چھپ جائے گی اب جب آپ کسی menu پر کلک کریں گے تو یہ show ہوگی پیج پر کلک کریں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائے گی اگر آپ اس کو permanently freeze کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس area پر right کلک کریں یا تو کسی menu پر right click کریں اور minimize the ribbon پر check کریں آپ دیکھیں یہ completely آگئی ہے اور یہ freeze ہوگئی اس کے بعد بات کر لیتا ہمارے پاس vertical school bar ہوتی ہے پیج یہاں سے یہاں تک اوپر نیچے کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس zoom bar ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے 95% زیادہ ہوگا میں پیلس پر کلک کرتا ہوں زیادہ ہو جاتا ہے منس کر سکتے ہوگئے پریس کر دیں ٹھیک ہے تو یہ مس word کا جو ہے یہ انٹر فیس تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا اب آگے چلتے ہیں ایک فارمولا ہوتا ہے ایک ور ار ان ڈی رین شفت کے ساتھ آپ نائن پریس کریں گے اور زیرو پریس کریں گے تو بریکٹس آجائیں گے اپن ان کلوزر انٹر پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ ڈیمو ٹیکس آجائے جس پر آپ یہ کچھ ٹول ہیں بولڈ اٹیلک انڈر لائن اور چھوٹا سا ڈراؤ آن ایرو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی ٹھیک آپ پلائے کر اوپر ماؤس آور کریں آپ دیکھیں کہ یہ لکھا آگیا فون کلا آپ اس پر ماؤس آور کریں گے تو آپ دیکھیں پورا ٹیکس لکھا آگیا اس option کا نام بھی آگیا جیسٹیف ہے نیچے لکھا الائن ٹیکس to both left and right margins برابر کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مارجن برابر ہو لیکن یہاں پر نہیں ہو ہے اب میں اگر اس option کو لیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ جو اس نے کیا ہے تو مطلب ہمیں کوئی option نہیں آتا اس کو سیکھنے کا آسان طریقہ ہے اس کے اوپر ماوس آور کر نا اور وہ آپ کو بتا دیکھیں کلیر فارمیٹنگ option کا نام آگیا نیچے اس نے کیا بولا گا کلیر آل دا فارمیٹنگ فرمیٹنگ فرمیٹنگ سیلیکشن لیوینگ آن لی دا پلین ٹیک سیلیکشن فارمیٹنگ اس کلر دینا کلر دینا کلر دینا اس سائز کو بڑھا دیا بائی کلیبری بوڈی آرہی اس کی رائٹنگ سٹائل جس فون کہتے ہیں ٹھیک تو ہم اس کو برلین لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم کلیر فارمیٹنگ پر کلک کرتے ہیں دیکھیں کلیر فارمیٹنگ آپ کو کیا رہا ہے وہ نیچے نریشن لکھ ہوئی دے رہا ہے کلیر آل دا فارمیٹنگ فروم دا سیلیکشن یعنی جو آپ نے سیلیکشن کری اس میں سے آل فارمیٹنگ کو ختم کر دے گا اور سف پلین ٹیک چھوڑے گا آپ جیسے کلک کریں آپ دیکھیں جو اس میں لکھا ہوئی تھی نریشن وہ ہی اس نے اپلائے کر دی اس طرح مائکروسوف ایکسل ورڈ پاور پائنٹ کوئی بھی جو سوف فیر اس کے اوپر ہم ماؤس اوور کر جس اس کے بارے میں پتہ لگا سکتے کہ یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب مجھے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے نمبر رنگ پر کلک کروں گا لکھا سٹارٹ نمبر لس نمبر لس سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ نے نیو پیرگراف لیا اس کے بعد دیکھیں پنٹینیوز جو نا فور لکھا آگیا جیسے انٹر کریں گے پھر انٹر کریں گے سکس لکھا آگیا اسی سے ملتا جلتا یہ بولیٹس ہوتے جو ریفرنس وغیرہ میں یوز ہوتے یہ بولیٹس میں لے لی انٹر پیس کروں گا بولیٹس آتے رہیں گے دو بار انٹر پیس کریں گے یہ ڈیکٹیویٹ ہو جائے گا بولیٹس نہیں آئیں گے نمبر نہیں آئیں گے خیر یہ بات تو ہو گئی ایم ایس ورڈ کے اندر تری جو ٹیپس سب سے امپورٹنٹ اور تقریبا اسی ایم ایس ورڈ کا جو زیادہ تر کام ہے اپلائیڈ کمپنیز وغیرہ میں یا پھر کسی بھی ارگنیزیشن میں ٹیچنگ سیکٹر کے اندر تو وہ یہ ہے کہ ہوم انسرٹ اور پیج لیا ہو صرف ان تین ٹیپس کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور جس اس کو کیسے بڑھانا ہے ڈبل انڈر لائن کیسے دینی ہے ٹھیک اور چینج کیس بھی ایک اپشن ہے بہت امپورٹن اپشن ہے جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر لکھا گیا چینج کیس چینج آل دی سیلیکٹ ٹیکس تو اپر کیس اور اور ادھر کومن کیپٹیلائز ایچ ورڈ آپ دیکھیں ہر ورڈ کا پہلا ایلفہ بیٹ جو بڑا ہو گیا اگر آپ کو بڑی اپی سیڈی میں کرنا تو آپ اس کو اپر کیس کر دیں کیا ہم اس کو سینٹینس پر کلک کریں گ آپ دیکھیں یہ جو آفیس میں آفیش ہوتا ہے بیسے بن چکا پھر اب چلتے ہیں ایکسل کی بات کر لیتے ایکسل اپن کرتے جیسے میں بتایا اس پر کلکولیشن ہم پر فارم کرتے ہیں اس میں بھی سیون ڈیفرنٹ انسٹ کے اندر کافی ساری چیز جو ہم سورڈ میں تھی وہ چیز یہ پر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور پیج لیاوٹ کے اندر بھی تقریبا وہ چیز ہیں کچھ چیز ڈیفرنٹ ہوں گی جیسے گریڈ لائن سے ٹھیک ہے تو خیر اس کے اندر سب سے اپشن یہ کہ اگر آپ ویو کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ جو یہ فارمولی بار پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں فارمولی بار غائب ہوگی اب اس کا اپلائی کام کیا ہے جب کبھی بھی یہ فارمولی بار غائب ہو جائے خلطی سے یا کوئی کرد پی سی پی 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 ہونا چاہیے ویو کے اندر جا کے یہ شو این ہائٹ کا ایک جو ہے پینل بنا ہو ہے اس پی سے ہم فارمولی بار پر چیک لگائیں گے آپ دیکھیں فارمولی بار آگیا اور یہ نیم باکس آگیا گریڈ لائنز کیا ہوتی ہیں جنہیں ریفرنس لائنز بھی کہتے ہیں آپ نے سین چیک کیا تو آپ دیکھیں پورا پیج بلینگ ہو گیا سیل سیل سیلیکٹ ہو رہے ہیں رینج بھی سیلیکٹ ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں پیچھے سے پورا جو وائٹ ہو گیا ہے تو چیزیں ہیں ویو کے اندر جو آپ زوم وغیرہ کر سکتے ہیں اور بھی کئی رینج میں صرف اتنی رینج سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ٹین تک میں نے یہ روز لی آم یہ بتاتے چلوں پہلے یہ نیم باکس ہوتا ہے ٹھیک یہاں پر جیسے میں بتایا تھا پروڈک کا نام آرہا ہے بک ون اس لئے لکھا ہوا آرہ ہے کیونکہ ہماری فائل جو سیو نہیں ہے تو بک ون کہہ رہا ہے اگر ہم کنٹرول اس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بک ون کے نام سے سیف کر رہا آپ فائل نیم میں کچھ نیم باکس لکھا رہا یہ ہمارے پاس جو a b c d یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ columns ہوتے ہیں اور یہ جو 1 2 3 کے اپنے numbering دیکھ رہی ہے روز ہوتی ہے تو اگر آپ a کے برابر میں لائن دیکھ رہی ہے یا ماؤوس کا cursor لگے جائیں گے تو آپ دیکھیں یہ چینج ہو گیا آپ اس کو manually ایسا ڈریک کر کے اس column کی size کو بڑھا کر سکتے ہیں اور ایسے ڈریک کر کے آپ column کی size کو چھوٹا کر سکتے ہیں by default column کی size 8.43 64 پکسل 8.43 ٹھیک ہے اور raw کی size کی ہوتی 15 20 پکسل یعنی 15 اس کی height ہوتی ہے اگر آپ نے height کو بڑھا دیا اور آپ کو پہلے جیسا کرنا ہے تو right click row height میں جائیں آپ یاد ہو چاہیئے کہ by default کیا تھی row height 15 آپ enterprise کریں گے آپ دیکھیں normal ہوگی اگر اگر آپ نے بڑھا کر دیا اور آپ کو مان لیتے کہ اس کو 15 کرنا ہے تو right click کریں گے column width میں جائیں گے اور اس کو 15 کریں گے اور enterprise کریں گے آپ دیکھیں یہ size ہوگیا تو ہم ایسے sizes change کر سکتے ایک ساتھ بھی ہم select کر کے جو اگر column کی sizes کو چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے میں نے پر کرتے کرتے 256 255 sheets insert کر سکتے ایک workbook کے اندر اس کے بعد آپ میں آسے جا کے new workbook یا new file لینے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے ایک cell اور یہ پورا column ہے یہ پوری ایک raw ہے ٹھیک تو اگر میں d اگر میں اس column پہ d 10 پہ d 10 پہ مجھے پچھا دے گا ٹھیک ہے name box کا یہ فائدہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں calculation performs ہوتی ہیں فائدہ اس میں کیا ہے 5 10 اور 10 یہ ہمیں plus کرنا یہاں پر ٹھیک ہے تو 10 اور 20 ہوتے ہیں 5 میں لیں تو 25 ہوتے ہیں calculator میں کیسے کرتے ہیں equal to ٹھیک 10 یا پہلے لکھ لیتا ہوں 5 plus 10 plus 10 انٹر پیس کرتے ہیں اب اس کا نقصان گیا answer 25 صحیح دیا اگر میں یہ value change کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ result یہاں پر change نہیں کر رہا جب Excel میں کام کرنے کیا ہوتا cell ranges ہوتی ان کو لکھ ہم کام کرتے ہیں اب میں formula لگ cell ranges لے equal to ٹھیک ہے میں یہ لیا sum function name لکھا آپ دیکھیں میں نے اس پر لکھ دی 5 اور یہ بول رہا ہے f5 یہ cell ranges ہیں اب میں کیا کروں گا اپنے mouse left click press کر کے رکھوں گا اس drag کروں گا آپ دیکھیں اس نے d5 سے لے f5 تک کی range لے لی d5 سے لے d کا column تھا اور 5 کی رو تک اس نے range لے لی لی ہم enterprise کریں 35 answer آیا اب میں 15 کو 5 کرتا ہوں enterprise کرتا ہوں آپ دیکھیں result change ہو رہا ہے تو یہ بہت powerful چیز ہے excel کے اندر کے formulas جو ہیں وہ change ہیں اگر آپ ranges لے کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جیسے یہاں پر لکھا ہے 5 اور یہاں لکھا ہے 5 ٹھیک ہے اب اس کا مجھے یہاں result generate کرنا ہے تو equal to ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوں گا plus sign یہ لوں گا plus sign enter آپ خیر اس میں ہم کئی sheets بنائیں گے میری دوسری ویڈیو ہیں اس کے اندر اوپشنز آجائیں گا آپ کو use کرنا آجائے کہ ایکسیل کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو پاور پائنٹ پر چلتے تھوڑا سا ریویو لے لی لی ٹھیک پاور پائنٹ اوپن ہو گیا ٹھیک ہوں گی تو آپ اگر insert میں جاتے ہیں تو تقریبا وہ ہی ہے لیکن یہ hyper link اور action گئی آپ کے پاس new options ہیں ٹھیک ہے آپ یہ net سے بھی youtube سے پتا کر سکتے ہیں links کے کام ہوتا یہ سلائیڈ ہے right کلک کر نیو سلائیڈ پہ کلک کرتے آپ دیکھیں سلائیڈ پہ کام ہوتا ہے ٹھیک اور سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھیں two boxes بنے ہوئے یہاں پر آپ دیکھیں کچھ الگ ہے ٹھیک تو یہ پر یہاں سلائیڈ پہ کام ہوتا سلائیڈ پہ right کلک کریں گے delete کریں گے سلائیڈ ڈیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک اب مجھے جو ہے یہ سلائیڈ اس کی ڈپلیکیٹ لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا علی اب مجھے اس کی ڈپلیکیٹ لینی ہے تو اس پہ right کلک کروں گا اور ڈپلیکیٹ سلائیڈ کروں گا آپ دیکھیں ڈپلیکیٹ ہو سلائیڈ ٹھیک ہے ایفیکٹ وغیرہ سب ڈپلیکیٹ ہو جائیں گے اس کے اندر جو مین آپشن ہے وہ ہے اینیمیشن اور سلائیڈ شو جیادہ تر آپشن کا کام ہے وہ اینیمیشن کے ٹیپ کے اندر کسٹم اینیمیشن میں آجا ہم اینیمیشن دیتے یہ الی لکھا ہوا ہے ایڈ ایفیکٹ میں جائیں گے کرو کریں گے آپ دیکھیں اس کے انیمیشن آگئی پھر اس کی ٹائم ہے ٹرانسیشن سپیڈ ہے یہاں پر سپیڈ دے رہا سٹارٹ اپ آن کلک پر سٹارٹ کرنا ہے پریویس موسیقی